اچھا سٹرینٹس اب کرتے ہیں ایک ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ نے ان نمبرز کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈراؤ کرنی ہے ٹرائنگل on each odd number اگر آپ کے پاس کوئی odd number ہوگا تو آپ نے اس کے around کیا بنا دینی ہے ایک ٹرائنگل بنا دینی ہے اور if you are having an even number اور اگر کوئی even number آتا ہے آپ کے پاس تو آپ نے کیا بنا دینی ہے اس کے اوپر ایک سکوئر بنا دینی ہے اب ہم نمبرز کو read کرتے ہیں اور judge کرتے ہیں کہ کیا وہ even ہے یا odd ہے اگر وہ odd ہوا تو ہم ایک ٹرائنگل بنایں گے اس کے around اور اگر وہ even ہوگا تو پھر ہم اس کے around ایک سکوئر draw کر دیں گے ٹھیک ہو گیا چلیں جی پہلا number پڑھتے ہیں پہلا number کیا ہے first number is 9 9 کیسا number ہے even ہے یا odd ہے yes وہ سارے numbers جو 1, 3, 5, 7 اور 9 پہ انڈ ہوتے ہیں they are the odd numbers so 9 is an odd number تو ہم کیا بنائیں گے odd number کے around ایک triangle بنا دیں گے ٹھیک ہو گیا now see the second number it is 121 121 میں تو last digit کیا ہے 1 1 سے ہمیں بتا چلا کہ یہ پورا number کیا ہے odd number ہے تو odd number کے around کیا بنانا تھا square یا triangle yes جی triangle بنانی تھی تو ہم نے اس کے around کیا بنا دی ہے ایک triangle بنا دی ہے اچھا جی اس کے بعد number آ رہا ہے 62 62 کیسا number ہے 62 end ہو رہا ہے 2 پہ اور 2 ایک even number ہے so collectively 62 will be an even number اور even number کے around ہم نے کیا بنانا تھا ہم نے بنانا تھا ایک square تو ہم نے کیا کیا اس 62 کو ایک square کے اندر انکلوز کر دیا جی 278 now the last digit is 8 which is an even number so collectively the whole number will be an even number پورا number even ہو گیا 278 تو 278 اگر even ہے تو کیا کرنا ہے yes yes very good we have to draw a square around this even number this is 360 360 ends with 0 0 0 کیسا number ہے even number ہے so پورا number کیا ہو گیا even ہو گیا even number کے around لگا دیں آپ ایک square جی 69 69 میں یہ جو آخری digit یہ کیا ہے 9 9 کیسا number ہے odd number ہے سو پورا 69 جو number ہے وہ odd number ہو گیا اور ہم نے کیا بنانا تھا 69 کے around جی سکوئر یا triangle yes triangle بنانی تھی odd number کے around okay this is 73 it is an odd number because 3 is odd so make a triangle around it now see this number this is 478 8 is an even number so پورا number even ہو گیا اور even number کو ہم enclose کر دیتے ہیں ایک square میں the last number is 500 500 میں یہ جو zero آرہا ہے آخری digit یہ شو کر رہا ہے کہ یہ کیسا number ہے even number سو پورا number even ہو گیا اور ہم نے اسے ایک rectangle square میں enclose کر لیا ہے ٹھیک ہو گیا اس طرحے سے ہم نے differentiate کر لیا کہ یہ جو triangular numbers ہیں یہ سارے کے سارے odd odd number ہے اور یہ بھی کیسا number ہے اور اس کے علاوہ جتنے سارے numbers squares میں enclosed ہیں وہ سارے کے سارے کیسے numbers ہیں even numbers ہیں یہ سٹوڈنٹس اب آپ کو clear ہو گیا even اور odd numbers کیسے pick out کرتے ہیں اچھا اس کے بعد میں آپ کو ایک activity دے رہی ہوں آپ کی home assignment میں ہے وہ آپ نے خود solve کرنی ہے even اور odd numbers کو الگ الگ کرنا ہے اور solve کر کے مجھے next time آپ نے اگلے lecture میں دکھانی ہے جی سٹوڈنٹس یہ ہے آپ کی home assignment جو کہ آپ نے اپنے home assignment register پہ solve کرنی ہے you have to encircle all the odd numbers آپ نے سب numbers میں سے odd numbers کو encircle کرنا ہے encircle کا مطلب ہے ان کے around ایک circle بنا دینا ہے کن numbers کے round بنانا ہے وہ numbers جو odd ہوں گے ٹھیک ہے جی اب آپ کی second home assignment کیا ہے کہ even odd numbers کے علاوہ آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ you have to write جو آپ کے پاس یہ figures ہیں ان کو اپنے words میں لکھنا ہے انگلش میں لکھنا ہے سپیلنگ کے ساتھ 1 سے لے 25 تک جیسے 1 کو کیسے لکھتے ہیں words میں 2 کو کیسے لکھتے ہیں 2 similarly you have to write all the numbers from 1 to 25 in words with correct سپیلنگ سپیلنگ 2 دفعہ کرنا 1 سے 25 تک کے numbers words میں آپ نے twice لکھنا ہے twice کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس کام کو 2 دفعہ پریکٹس کرنا ہے اور اگلی assignment میں یہ کام آپ کمپلیٹ ہونا چاہیے اگلے lecture سے پہلے یہ سارے کام آپ کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا hope کہ آپ کی چھٹیا اچھی گزر رہی ہوں گی اور آپ اپنے parents کو بالکل تنگ نہیں کر رہے ہوں گے اور اپنا کام اچھا کر رہے ہوں گے اور maths کو بہت دل لگا کے اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے register پہ solve کیا ہوگا thank you so much students اللہ حافظ